السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم موت کی سختی سے بچنے کا نبوی نشخہ اللہ تعالی ہم سب کو موت کی سختی، نزہ کی تکلیف اور سکرات کی تلخی سے محفوظ فرما کر جنت میں داخل فرمائیں یہ ہر مسلمان کے دل کی خواہش اور قلبی تمنہ ہے اس کے لیے وہ دعائیں بھی کرتا ہے محسین کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اس کا مختصر اور آسان طریقہ بتلایا ہے اگر انسان اس پر عمل کرے تو موت کی سختی سے اللہ تعالی ہفاظت فرماتے ہیں اور جنت عطا فرماتے ہیں سکرات، نزہ، جانکنی اور سانس اکھڑنے کے وقت رحمت عزدی اس انسان کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے اور وہ سختی، تلخی اور تکالیف و مسائب سے بچ جاتا ہے اللہ تعالی مزید یہ کرم فرماتے ہیں کہ اسے جنت نصیب فرماتے ہیں یاد رکھیں کہ موت وہ اٹل حقیقت ہے کہ جس کا منکر اس دنیا میں آج تک کوئی نہیں ہو سکا موت کے خالق کے منکر کو بھی اس سے انکار کی گنجائش نہیں جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو بدن سے روح کو نکال لیا جاتا ہے یہاں یہ بات بطور خاص سمجھیں کہ یہ معاملہ امتی کو ہوتا ہے جبکہ نبی کا معاملہ اس سے مختلف ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت روح کو جسم سے نکال کر نہیں آئی بلکہ روح مبارک کو پورے جسم مبارک سے سمیٹ کر دل مبارک میں جمع کر دی اور چند لمحے بعد واپس پھیلا دی گئی اور اس کے بعد مسلسل لگاتار حیات ہی حیات حاصل ہے جب روح کو بدن سے کھینچ کر نکالا جاتا ہے تو اس وقت تکلیف کی شندت کا انتازہ لگانا بھی مشکل ہے اللہ اللہ اس تصور سے ہی اس خیال سے ہی انسان کی جان نکل جاتی ہے رونکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دوسری اس سے بھی اہم وجہ یہ ہے کہ اس وقت یعنی موت کے وقت شیطان انسان کو ورغلانے کے سارے حربیں آدماتا ہے اس کی مکمل کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے حالت ایمان پر اسے موت نصیب نہ ہو کیونکہ شیطان انسان کا پھلم کھلا اور خطرنات ترین دشمن ہے اس لیے یہ لعین پوری قوت سے حملہ کرتا ہے اللہ تعالی ہماری ہی حفاظت فرمائے انسان زندہ رہتا ہے شیطان اس کو صحیح اقائے سے گمراہ کرنے کی فکر میں رہتا ہے مسنون آمال سے غافل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے اور عمدہ اخلاق سے ہٹانے کی تدبیر اختیار کرتا ہے صحیح اقائد کی بجائے گمراہیاں مسنون آمال کی بجائے بدعات و خرافات اور عمدہ اور بہترین اخلاق کی جگہ غیر اسلامی تحضیم میں الجھائے رکھتا ہے سب سے پہلے اقائد کو لے لیجئے انسان اپنی نادانی غفلت یہڑ دھرمی اور زد کی وجہ سے شیطان کے مکر و فریب کا شکار ہو جاتا ہے دنیا جہاں میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں وہ سب پیداشی طور پر فطرت اسلام پر تھے لیکن ابلیس کے شیطانی ماحول اور محنت کی وجہ سے ان کے والدین نے انہیں غیر مسلم بنا دیا اس کے بعد عمال کو دیکھ لی جئے شیطان کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ اللہ تعالی نے ہر مسلمان کی کامیابی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں رکھی ہے مسلمان آمال کی بدولت اسے دنیا و آخرت کی کامرانیاں نصیب ہوتی ہیں بھلا ہمارا دشمن ہمیں کامیاب و کامران ہوتے ہوئے دیکھ کر کیسی برداشت کر سکتا ہے اس لیے وہ سنت چڑھا کر بدعات اور اسلامی کلچر کی جگہ غیر اسلامی تحذیب میں پھنسا دیتا ہے یہی معاملہ اخلاق اور کردار کا ہے دا اخلاق تو ہماری اسلامی شراغت ہیں اخلاق حسنہ کی بدولت انسان انسان کہلانے کا مستحق بنتا ہے ہمارے اخلاق برباد کرنے کے لیے شیطان اور اس کے چیلے ہر وقت بہکانے اور ورغلانے میں مسلسل مسروف عمد رہتے ہیں اب شیطان کی محنت دیکھئے گناہوں کے ظہر پر تسکین قلب کا خوش نمار ٹائٹل لگا کر ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور ہم غٹا غٹ اسے چڑھا جاتے ہیں الغرز شیطان ہمیں کافرانا مشرکانا اور مرتدانا خطوط پر چلانے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے ہمیں مسنون عامال سے دور کرنے کی بھرپور تگو دوں میں لگا رہتا ہے اور ہماری اسلامی شراغ مٹانے اور غیر اسلامی تحذیب کا دل دادا بنانے کے لیے اپنے حربیں استعمال کرتا ہی رہتا ہے لیکن جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان کی موت کا وقت اب آ پہنچا ہے قریب المرگ ہے غرغرہ موت سکرات نزا اور جانکنی کا عالم ہے تو وہ بدبخت ایمان سے ہٹانے کے لیے اس وقت ایڑی چوٹی کا زور لگاتا ہے اب ذرا تشور کریں ذرا خیال کریں وہ لمحہ جب ایک طرف موت کی شختی اور دوسری طرف ابلیس کی شیطانی تدابیر انسان دوہری عذیت میں مبتلا ہو جاتا ہے جسم مسلسل مشقت برداش کر رہا ہوتا ہے جبکہ روح پر شیطانی وار چل رہے ہوتے ہیں اس لیے موت کی شدت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے چاہیے صحیح عقائد مسنون عامال اور عمدہ اخلاقی انسان کو دنیا میں فائدہ دیتے ہیں اللہ اور اس کا رسول راضی ہوتے ہیں دل کا سکون حاشل ہوتا ہے رزق حلال میں برکت ہوتی ہے یہ امور موت کے وقت بھی اس کو فائدہ پہنچاتے ہیں فرشتے اور ملک الموت موت کے وقت آخری وقت اس کے سرحانے بیٹھ کر بڑے پیار سے یہ کہتے رہتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریب المرگ انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں اگر وہ شخص نیک ہو تو فرشتے کہتے ہیں اے پاک جسم میں رہنے والی پاکیزہ رو تو قابل یہ تعریف ہے تجھے اخربی راہت و آرام بے حساب رزق اور ایسے رب کی ملاقات کی خوشخبری ہو بشارت ہو جو رب تجھ سے ناراض نہیں ہے یعنی وہ رب تجھ سے راضی ہے وہ یہ جملے بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ ایسے پکی اور نیک مسلمان کی روح جسم سے باہر آ جاتی ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر آخرت میں بھی ان کے فوائد ملیں گے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ملے گی ساکھیے کوسر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ہوزے کوسر کا جام کوسر نصیب ہوگا جہنم سے بچا لیا جاتا ہے جنت اور اس کی طرام نعمتیں اس کا مقدر ٹھہریں گے بلکہ جنت کی سب سے بڑی دولت ذاتِ باری تعالیٰ کا دیدار اس کو نصیب ہوگا اس کے برعکس غلط عقائد بدعات اور غیر اسلامی تحذیب اپنانے والے کو دنیا میں نقصان موت کے وقت بھی نقصان اور آخرت میں تو ہے ہی خسارہ ہی خسارہ بالخصوص موت کے وقت فرشتہ اس کی روح کو سخت خطاب اور اس کی تقلیب کو دگنا کرنے کے لیے کہتا ہے اور اگر وہ برا آدمی ہو تو فرشتہ اسے کہتا ہے اے خبیص جسم میں رہنے والی بدرو تیرا برا ہو تجھ کو سخت کھولتے ہوئے پانی دوزخیوں کے زخموں سے نکلنے والے پیپ گند اور دوسری ترہ ترہ کی عذاب کی غم انگیز خبر ہو اس کی روح نکلنے تک جان نکلنے تک اسے یہی کہا جاتا رہتا ہے ناظرین کرام جسے موت کے وقت آسانی نصیب ہو گئی راحت نصیب ہو گئی اللہ رب العالمین کے رحم و کرم پر کامل بھروسہ اور بھرپور یقین و اعتماد ہے کہ اس کے لیے آگے بھی آسانیا ہی آسانیاں ہوں گی اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی سختی سے بچنے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے جو نسخہ تجویز فرمایا ہے وہ تین اوصاف کا مرکب ہے حضرت سیدنا جابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص میں تین خوبیاں موجود ہوں گی اللہ رب العالمین اس کی موت کو آسان فرما دے گا اور اسے جنت میں داخل فرما دے گا کمزور پر نرمی والدین سے شفقت اور غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یعنی اچھا برطاو کرنا رفیق بزعیف یعنی کمدور شخص کے ساتھ نرمی کا برطاو کرنا انسانی معاشرے میں ظالموں کا ظلم جابروں کا جبر اور ستمگروں کے ستم کا نشانہ ہمیشہ کمدور انسان اور کمزور قوم رہی ہے خواہو خاندانی مالی یا جسمانی طور پر کمدور ہو اصدق السادقین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزور شخص سے نرمی کا برطاو کرنے والے کے لیے موت کی سختیت حفاظت اور جنت میں داخلے کی بشارت ذکر فرمائی ہے اے کاش ہم اس بات کو دل سے سمجھ سکیں کہ کمزور پر نرمی کرنے والا اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے شفقتہ عن الوالدین یعنی والدین سے حسن سلوک کرنا یہ ایک حقیقت ہے کہ والدین وہ ہستیاں ہیں جن کی محبت میں کھوٹ نہیں ملاوٹ نہیں انسان کی تربیت میں دنیادی کردار والدین کا ہوتا ہے زمانے کی سرد و گرم مسائب و آلام اور پریشانیوں کی سخت تمازت سے بچنے کے لیے سایہ والدین کے سر کا سایہ ہوتا ہے ان کو راضی کرنے سے اللہ رب العالمین راضی ہو جاتا ہے اور ان کو ناراض کرنے سے اللہ رب العالمین بھی ناراض ہو جاتا ہے ان سے بدتمیزی بد اخلاقی دھکے دینا مار پیٹنا تو کجا ان کے سامنے اوف تک کہنے کی اجازت نہیں بلکہ ان کے سامنے بچ جانے کا حکم ہے ماں کے قدم و تلے جنت تو والد کی فرما برداری کو اس کا دروازہ قرار دیا گیا ہے والدین سے محبت اور شفقت کا برطاو کرنے والوں کی یہ ادا بارگاہ عزدی میں اتنی محبوب ہے اتنی پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالی ایسے شخص کو موت کی تلقی سے محفوظ فرما کر جنت میں داخل فرماتے ہیں احسان علی المملوک یعنی غلاموں نوکروں اور مرازموں پر احسان کرنا ان کے حقوق ادا کرنا بروقت اجرت دینا معاملات میں نرمی اختیار کرنا اور اگر ان سے غلطی اور کوتا ہی ہو جائے تو حد تل امکان ان کو معاف کرنا ورنہ حکمت عملی اختیار کر کے مناسب انداز میں ان کی اصلاح کرنا بات بات پہ گالم گلوچ مارنا پیٹنا طاقت سے زیادہ مشقش سے کام لینا حق تلفی کرنا اور ظلم کرنا تو شریعت میں جانوروں کی ساتھ بھی جائے نہیں یہ جائے کہ اشرف المخلوقات انسان کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھا جائے اللہ تعالی ہماری دنیا بہتر فرمائے موت کی تلخی قبر کی سختی حشر کی شرمندگی اور جہنم کی گرمی سے حفاظت فرمائے وہ عمال کرنے کی توفیق عصیب فرمائے جن سے وہ خود راضی ہو جاتا ہے اور روزہ میں اس کے حبیب کا دل خوش ہو جاتا ہے